خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے بلیہ کے جہاں پر گرامینوں نے پردھان کے اوپر لگائے دھاندلے کرنے کے آروپ وہی پردھان کا کہنا ہے کہ گاؤں کے ہی کچھ ورودی لوگ ہیں جو اُلٹے سیدھے آروپ لگاتے رہتے ہیں آپ گاؤں والوں سے بات کر لیجئے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ سبھی آروپ میرے اوپر بے بنیاد ہیں اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سرندر بلیہ سے ہمارے سوا داتا فون لائن پر لائف جڑ چکے ہیں سرندر گاؤں والوں نے پردھان پر آروپ لگائے ہیں برشتہ چار کرنے کے لیے وکر اس پر کیا کہیں گے آپ یہ گاؤں والوں نے کچھ لوگوں نے جلدیکاری مہدے سے جائے کیا کہ گاؤں پردھان آوے تو سلی کرتے ہیں جب گاؤں سباہ مکیا گیا گیا گاؤں سباہ گیا انہوں نے کہا اس پردھان کوئی بات ہے نہیں کچھ ورودی ہے سرندر وہی پردھان کا کہنا ہے کہ گاؤں والوں نے جو آروپ لگائے ہیں میں بے بنیاد ہیں ہمارے اوپر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے اس پر کیا کہیں گیا سکریہ سرندر تمام جانکاری سادہ کر دیں وہیں دوسری خبر بھی اکتر پردیش کے بلیا سے جہاں پر کچھ نیالے پریاغ راج اور سرکار نے ڈیجے پر روک لگائی ہے اور اس قبر پر بھی زیادہ جانکاری کے لیے سرندر کا روک کرتے ہیں سرندر کچھ نیالے پریاغ راج اور سرکار نے ڈیجے پر روک لگائی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سرندر ہمارے ڈیجے والوں نے آروپ لگایا کہ سرکار ہماری روٹی کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ یہ روک کر رہے ہیں بھئی ہم اس معاملوں کو لے کر جوپن کوچھ چکتا جائیں گے آئی کوچھ بھی جائیں گے پر ہم پیسے نہ یاد رنگے سکریہ سرندر تمام جانکاری سادہ کر دیں سداد نگر جلے کے کروندہ مسینہ میں سکسہ منتری کا جوردار سواغت ہوا اور وہیں اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ابی تیواری سداد نگر سے ہمارے ساتھ فون لائن پر لائیب جڑ چکے ہیں ابی تیواری جی گاؤں والوں نے سمسیاؤ کو لے کر سکسہ منتری سے خاص بات چیت کی ہے سکسہ منتری جی نے گاؤں کے سمسیاؤ کو لے کر کیا کچھ کہا اس پر کیا کہیں گے آپ جی سر وہ انگریجی مادیم کا ویڈیال ہے سا مسین اکراندہ میں وہاں پہ ان کے پرثم آگمند پہ لوگوں نے جوڑ دار سواغت کیا جی ابی تیواری جی گاؤں والے لوگوں نے سمسیاؤں کو لے کر سکسا منتری سے بات کی ہے تو سکسا منتری کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں گاؤں کی سمسیاؤں کو لے کر سر انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری سرکار جو ہے ہر اس کے دھیان دے رہی ہے اور صدی کی بہت جلدی سمسیاؤں دور ہو جائیں گی اور ہم لوگ پورے پیاس میں ہیں میری سرکار پورے پیاس میں شکریہ ابی تیواری تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اکتر پردیش کے گڑھ مکتے سور میں سڑک حادثے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئے دن سڑک درو گھٹنائے ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں اور اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اسجد چودری فون لائن پر ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں اسجد آئے دن بڑے حادثے ہوتے رہتے ہیں سڑک پر کیوں نہیں سرکار اس اور دھیان دے رہی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دی دی یہ یاتایات ماں بھی چرایا جاتا ہے یاتایات روکنے کے لیے بڑے بڑے دعوے بھی ٹھوکے جاتے لیکن یاتایات کا کوئی بھی نیم ابھی انوثار کے حیث آف سے جو نیم انوثار ہے اس کا پالن نہیں کیا جاتا جیسا کہ آج گھٹنا ہوئی ہے اور یہ ابھی ان تین دن کے اندر ہاپور جنپد کے اندر لگاتا سات یا آٹھ گھٹنا ہوئی ہیں جس میں نو سے دف لوگوں کو جانگوانی پڑی ہے اور یہ آٹھو چالک اتنی بھولی طرح گاڑیاں بھگاتے ہیں کہ یہ سامنے والے کو کچھ نہیں دیکھ پاتے ان کا پولیس پر کوئی سکنجان نہیں کر پا رہی ہے جی احجید کیا کارن ہے کہ ہر روز گھڑ مکی سور ہائیوے پر سڑک در گھٹنا ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی جان گوا رہے ہیں تب سے پہلی بھوم بات تو یہ تھی پہلے یہاں پر ٹیفک پولیس تینہت رہتی تھی اب یہاں پر ٹیفک پولیس کی تینہتی ختم کر دی ہے جس کے کارن یہ آٹھو چالک اور یہ جو ویسے وہاں ہیں یہ اوبر سپیٹ چل رہے ہیں ان کو کچھ دیکھنے والا ہے نہیں احجید اگر آپ نے وہیں پرساسنک عذیکاریوں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے ہیں میری چھترہ عذیکاری گھڑ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پریاض کرتے ہیں اور لیٹر بھی لکھیں گے اور کیا کہتے ہیں ٹیفک پولیس کی تینہتی کے لئے جو نیم ہے اسے ہم پرو کریں گے شکریہ شجد تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے میرٹ کے گمی گاؤں میں بابا آسارام کے آسرم پر ہوا ایک بڑا حملہ اور اس پورے معاملے میں جیدہ جانکاری کے لئے عرون کمار میرٹ سے فون لائن پر جڑ چکے ہیں عرون کیا ہے پورا معاملہ آسارام کے آسرم پر ہوا حملہ اس پر کیا کہیں گیا یہ جو آسرم باپو کا جو آسرم ہے اس میں سے پروز ہوئی تک ہے محلہ کا آسرم بن چکا ہے اور یہاں پر کچھ حملہ بنوڑنے آگر صرف گاری میں آگر حملہ بولا ہو جلدی سے یہ آسرم کھالی کر دو یہاں سے آپ کو کھالی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ زمین ہماری ہے عرون پولیس کیا کچھ کاروائی کرتے ہیں نظر آئی ہے اس پورے معاملے کو لے کر اس میں پولیس نے ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کیا نہیں اور اس میں کوئی گرفتاری ہو پائی ہے اور اس میں محلہوں کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر صرفشت نہیں ہے اگر باپا کہیں تو ہم صرف آسرم کو کھالی کر دیں گے لیکن دبنگ لوگوں کے کہنے کے بعد ہم آسرم نہیں کھالی کریں گے چاہے ہمیں مرنا پڑے شکریہ رون تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے وہیں خبروں میں بات کرتے ہیں ہردوئی کی جہاں پر پولیسی بھایت کا نام موچا کرنے والے تھانا عدیقش نے کچھ ایسا کر دیکھا ہے جس سے لگتا ہے انسانیت آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں اور اس پورے معاملے پر زیادہ جانکاری کے لئے ہردوئی سے پرمود کمار ہمارے ساتھ ہون لائن پر لائف جڑ چکے ہیں پرمود تھانا عدیقش نے بزرگ محلہ کی مدد کی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ پرمود اگر آپ نے گرام پردھان سے بات چیت کی ہو تو گرام پردھان نے بزرگ محلہ کی مدد کیوں نہیں کی ہے اس پر کیا کہیں گے شکریہ پر مہت تمام جانکاری سادہ کرنے کے لئے خبر مہوا کے خرولہ تھانا چہتر کے ایچنی کے ہے جہاں رام جیون کے یہاں کوئا پوچن کا کارے کرم چل رہا تھا تب ہی گاؤں کے دو دبنگ ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہاں پہنچے اور فائرنگ شروع کر دی وہی فائرنگ کے دوران گاؤں کے ہی ایک یوکتی کو سر میں گولی جا لگی جس سے ویکتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لئے مہوا سے سورج بھان ہمارے ساتھ ہون لائن پر لائف جل چکے ہیں سورج کیا ہے یہ پورا معاملہ جرہا بستار سے ہمیں بتائیں گے کیسے گولی لگی سویکتی کو ہاں میں بتانا چاہوں گا کھی کھیلا کے انترگر پر جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس چیز پر سورج اگر آپ نے وہی پیڑیتوں سے بات کی ہو تو وہ کیا کچھ کہتے نظر آئے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر سورج اگر آپ نے وہی پولیس ادھیکاریوں سے بات کی ہو تو پولیس ادھیکاری کیا کچھ کہتے نظر آئے اس گھٹنا کو لے کر اس گھٹنا کو لے کر ہم نے افکاریوں سے بات چیز پر افکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے چوبیس گھنٹے کے اندر عرسٹ کر لیا جائے گا شکریہ سورج تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے وہیں خبروں میں بات کرتے ہیں مہوہ کے جہاں جلے کے پنواڑی تھانا پریسر میں شنیوار کو تھانا دیواز آئے جیت کیا گیا جس میں پولیس وو پرساشنیک ادھیکاریوں نے جن شکایتوں کی سنوائی کی اور اس قبر پر جیدہ جانکاری کے لئے سورج بھان مہوہ سے ہمارے ساتھ فون لائن پر لائف جر چکے ہیں سورج تھانا دیواز میں جکاس کھنٹ پنواڑی کے چونسٹھ گاؤں کی کتنے شکایتیں درج کی گئی اس پر کیا کہیں گے آپ سورج تھانا دیواز میں کتنی شکایتوں کا سمدھان ہوا ہے سر ابھی تو اس چیز پہ میں کہوں گا کہ ابھی تو کوئی شکایت کا سمدھان نہیں ہوا اور اس پہ احساسا دیا گیا ہمارے ادھکاریوں نے دوسری ادھکاریوں کو ہمارے جو بڑی لیول کے ادھکاریوں نے چھوٹوں سے کہا ہے سچیوں سے کہا ہے سب سے کہا ہے کہ اس پہ جلد سے جلد اس کا سنسو دل لائی اس کا نسکہ نکالی ہو ان پہ کارروائی کریے شکریہ سورج تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے رامپور کے جہاں پر ایک مسلم پریوار ماترانی کی چوندری بنا کر اپنے پریوار کا جیون ہی نہیں بلکہ اپنے جلے کے پانسو مسلم پریوار اور دو سو ہندو پریواروں کو روزگار دے کر اپنا کاروبار کو آگے بڑا رہا ہے اسے اب سرکار سے امید ہے کہ اگر سرکار ان کے کاریوں کو اور بہتر بنانے کے لیے ان کو کسی یوزنہ کا لاب دے دے تو ان کا کاروبار اور بھی بڑیا چلے گا اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کہ سورج تمام ٹانڈا سے ہمارے ساتھ فون لائن پر لائیو جل چکے ہیں سورج کیا ان کا یہ خاندانی کاروبار ہے اس پر کیا کہیں گے آپ ہاں سر یہ ان کا خاندانی کاروبار ہے یہ بہت سمیہ سے جو محمد قاسم ہے کافی سمیہ سے اس کاروبار کو کر رہے ہیں اور ان کے بیٹے بھی اس کاروبار کو کر رہے ہیں محمد آسین نے بتایا جیسے کی کہ پیٹالیس برسوں سے اس کاروبار کو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کم شرم پانچ سو مسلم پریوار جڑے ہیں اور دو سو ہندو پریوار جڑے ہیں ہم نے خود بھی بہا جا کر کے دیکھا وہاں پر ایک ہندو بہین بتی ہوئی تھی اور ایک ہندو لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو کی اس کاروبار کو کر رہے تھے اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے جو بھر میں گھر کے لیے بھی چندیاں دیتے ہیں تاکہ جو چندیاں ہیں وہاں پر پونٹ طریقے سے پھر یہاں پر پہنچا جاتے ہیں اور پھر یہ ان کو اکٹا کر کے یہاں سے سپلائی آگے کے لیے کرتے ہیں سر صبح صبح چندری کو تیار کر کے کہاں کہاں سپلائی کرتے ہیں اور ان کے یہاں کل کتنے لوگ کام کرتے ہیں سر جیسے کہ بتانا چاہواں جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے محمد کاسم نے کہ ان کی جو چندریہ ہیں رازانی ڈلی گجرات گجرات کی بیسورد دیوی مندیر پنجاب ہریانڈا بیہار جھارکنڈ اڑیسا مدی پردے حالانکہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ ہماری جو چندریہ ہیں وہ لگ بلگ بلگ پورے بھارت کے اندر جاتی ہیں وہ خاص طور سے بہا جاتی ہیں جہاں پر ماتا کے مندیر ہیں سرچید مندیر ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا بیسورد دیوی جو مندیر ہے وہاں پر ہمارے ٹینڈر بھی ہوتے ہیں کیونکہ بہا پر سال بھر ہمارے مطلب مہینے بہا پر جو سردال ہو ہیں وہ جاتے ہیں پہنچتے ہیں اس لئے بہا پر ٹینڈر ہوتا ہے اور ٹینڈر کے دوارہ بہا پر چندریہ ہماری سپلائی ہوتی ہیں سر شکریہ شویش کو ہم جانکاری ساجہ کریں خبر دیوریہ کے رامگل لام ٹولا کی ہے جہاں ایک مہلہ کی سونے کی چینڈ نوٹ کر بھاگنے والے دو بدماثوں کو ایس پی دیوریہ و کوبرا ٹیم نے تطپرتہ دکھاتے ہوئے آدھے گھنٹے میں پکڑ لیا جس کے چلتے کوبرا ٹیم کے دو سپاہیوں کو ایس پی دیوریہ نے سمانس کیا اس قبر پر زیادہ جانکاری کے لیے دیوریہ سے ہمارے سوادہ تافہ آن لائن پر ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں کیسے ہو جی کس طرح سے پولیس نے دو بدماثوں کو گرفتار کیا ہے جو چین اس نیچنگ کر کے بھاگ رہے تھے اس پر کیا کہیں گے آپ اس پر جو ہے مہلہ جب چین اس نیچنگ کر کے بھاگ رہے تھے دو بدماث جو اپنے گھر جا رہی تھی مارکیٹ کر کے اور مستاکل سے اس کا چین چین کر بھاگ رہے تھے اس پر اس کے بعد اس مہلہ نے پڑنٹ سوچنا دیا مہلہ جو ہے اس پر بہت ہی مہلہ سے بات کیا تو وہ کیا کچھ خوش تھی کہ پولیس نے اتنا بڑا اتنا بڑا تب پرتہ اتنی بڑی تب پرتہ بھی کھاتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندار وہ چین چنیٹنگ کی گھتنا کا کھلاسہ کر کے ہمیں ہمارا چین واپس کر دی اس کے لیے بہت بہت گھنیبار بھی مہلہ نے پولیس بیواز کو شکریہ کے سعودی آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے جیرہ ادھیکاری بہرائیس سمبوکمار وے ایس پی کی ادھیاکستہ میں تھانہ نانپرا میں آگامی تیوہارو کی شانتی سیمیتی کی میٹنگ کی گئی اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے بہرائیس سے ہمارے سوہ دادہ پردیپ یادہ ہو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں پردیپ اس میٹنگ میں کون کون موجود رہے اور کیا کچھ فیصلہ لیا ہے تیوہارو کی شانتی کو لے کر اس پر کیا کہیں گے ہاں سر میں یہ بتانا چاہوں گا آسکو کہ یہ نانپرا میں جو تیوہارو کی شانتی کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں ہر ہمارے موکتی جو ہے جیرہ ادھیکاری سمبوکمار پولیس ادھیچیک جاکٹر گارو گروہر کی ادھیسہ میں میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ میں یہ سندیز دیا گیا کہ تیوہارو کو مل شروع کر سمپن کرائے جائے اور اس تیوہارو میں جو ہے وہاں پر اپسٹر لوگ میں جو ہے نانپارا ایسی ایم مہود ہے اور چیترہ ادھیکاری مہود ہے گرام پردان اور پیٹی سی لوگ اور ساہوز چیتر کے سمبان سبسٹی وہاں پر موجود تھے اور ان کے بیچ میں میٹنگ کی گئی اور یہ سندیز دیا گیا کہ وہاں پر میٹنگ جو کر پوگام کرائے جائے اور کسی پرکار کا جلوس یا پردشن نہیں کیا جائے اور جو وہاں پر شرجن ہوگا جہاں پہ اس استان پر بیریگیٹنگ کرائے اور سانتی کو جو ہے بھوٹی سلجان کرائے جائے پردیب وہی اگر آپ نے لوگوں سے بات کی ہو توہاروں کے لے کر تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں نظر آئے شکریہ پردیب تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے موسیقی